بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپریکا پاوڈر ہاپ ٹی سپون گرم سالہ کھٹا ہوا ہاپ ٹی سپون نمک ہس بے ذائقہ دے لیا ہے ہم نے ایک کپ آئی لیا ہے ہم نے ایک ٹی بل سپون سرکہ ایک ٹی بل سپون لیمن جوس ہم نے لیا ہے ٹھو ٹی بل سپون ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے اب اس کے اندر ہم سارے مسالے ڈال لیں گیا لیمن جوس سرکہ اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اور چکن کو ہم نے یہ دیکھیں لیک پیس ہم نے ان کو اچھی طرح دو لیا تھا اور یہ ڈرائی ہو چکیں اب انہیں ہم مسالے میں اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے اب اس کے اوپر ہم یکنگ فلم لگا لیں گے اور تین چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کو فریج میں ٹرے میں میں نے اوائل لگا لیا اسے اچھی طرح سے اب ہم اس میں اپنے ٹکی رکھ لیں گے آپ اسے زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اسے یہ ہوگا کہ اس کا مسالہ جو ہے اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے گا اب اس کے اوپر ہم یہ فائل لگا لیں گے اچھی طرح جہاں گے اور جب یہ اچھی طرح جہاں گے تو تقریباً آدھے کے لیے ہم اسے اوپر میں رکھیں گے اور جب یہ گل جہاں گے تو اس کا جو پانی ہوگا ہم اس ہاتھ میں ڈرائی کھا لیں گے اوپر ہم نے گرم کر لیا اب اسے میں اوپر میں رکھنے لگی ہوں اب ہم اوپر میں تقریب بنا دے کے انٹیک بھی رکھ لیں گے پانی چھوڑ دیا تھا وہ میں نے ریموو کر لیا اب تھوڑا سا پانی رہ گیا اس کے اندر یہ پک جائیں گے اور تھوڑی سمین ویجیٹیبلز دیکھ سکتے ہیں آپ پیپرز اور اونین یہ میں نے ساتھ میں ڈال لیا اور ٹمائٹوز اور ہم نے انہیں اولٹ بھی دیا تھا تو دوبارہ تھوڑی دیر کیلئے ہم رکھیں گے اور ہماری تکیتیں آ رہے ہیں تکیتیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب اسے ہم اٹھی شوٹ کر لیتے ہیں یہ لئے چکن تکیا ہمارا تیار ہے آپ گھر میں ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کمیٹ کر دیئے کہ پتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں اور پلیز ہمارے چینل کو لائک سبکرائبز اور شیئر ضرور کیجئے تھینکیو ہمارے چینل کو علیہ کر ہے